اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ پر گزشتہ ایک ساتھ میں واضح کر دیا گیا کہ ہوا کیا ہے یہاں ایک بار پھر ہوا کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ہوا دو الفاظ کا مجموعہ ہے گول والی ہے اور واو گول والی ہے کسی بھی شاہ کے طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس پر پیش کے استعمال سے یہ حال کا سیاہ بن جاتا ہے جس کے معنی بنتے ہیں وہ جو موجود ہے اب ذرا گور کریں اس وقت کیا ہے جو موجود ہے اپنے اردگد نگاہ دوڑائیں تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا مثلا آپ کو درخت نظر آئے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا درخت اللہ ہے تو اس کا جواب آگے موجود ہے واو جس کے معنی ہیں اور یعنی کیا صرف درخت ہی موجود ہے یا اور بھی کچھ موجود ہے تو جواب یہ ہے کہ صرف درخت ہی نہیں بلکہ درخت کے علاوہ اور بھی بہت کچھ موجود ہے مثلا پہاڑ اور سمندر وغیرہ واو پر زبر کے آنے سے یہ ماضی کا سیغہ بن جاتا ہے جس کے معنی بنتے ہیں اس وقت تاک اور جب تاک اور ماضی کا سیغہ نہیں بن جاتا یعنی دیکھو کہ کیا موجود ہے جو موجود ہے اور اور کرتے جاؤ یہاں تاک کہ اور ماضی کا سیغہ نہیں بن جاتا جب اور ماضی کا سیغہ بن جائے تو جو ذات سامنے آئے گی وہ ذات اللہ ہے بلکل ایسے ہی جیسے مثلا آپ کا نام عمران ہے تو آپ کے جسم میں موجود کسی بھی عضو کو عمران نہیں کہا جائے گا آپ کے جسم میں جو کچھ بھی موجود ہے تمام کے تمام عضا کے علاقہ علاقہ نام ہیں جیسے کہ ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھیں، زبان، سر، دل، دماغ، گردے، پھپڑے اور خون وغیرہ ان میں سے کسی ایک بھی عضو کو عمران نہیں کہا جائے گا بلکہ آپ عضا کو اور اور کرتے جائیں جب تاک کہ اور ماضی کا سیغہ نہیں بن جاتا مثلا ہاتھ اور پاؤں اور ناک اور کان اور ٹانگیں اور پیٹ اور گردن اور آنکھیں اور مو اور سار اور بال اس وقت تک اور اور کرتے جائیں جب تاکہ اور ختم ہو کر ماضی کا سیغہ نہیں بن جاتا اور جب اور ختم ہو کر ماضی کا سیغہ بن جائے گا تو جو ذات سامنے آئے گی اس سے عمران کہا جائے گا جب اور ختم ہو کر ماضی کا سیغہ بن جائے گا تو تمام کے تمام عضا بطوری ایک وجود سامنے آئیں گے جسے عمران کہا جائے گا کسی بھی عز کو عمران نہیں کہا جائے گا بلکہ ہر عز کے علاق علاق نام ہیں ہر عز کو علاق علاق نام سے پکارا جائے گا لیکن تمام کے تمام ازا کو جب بطور ایک وجود پکارا جائے گا بطور ایک وجود دیکھا جائے گا تو اسے عمران کے نام سے پکارا دیکھا جائے گا ناظرین بلکل ایسے ہی گور کریں اور دیکھیں کہ کیا موجود ہے جو کچھ بھی موجود ہے اور اور کرتے جائیں جب تک کہ اور ختم ہو کر ماضی کا سیغہ نہیں بن جاتا جب اور ختم ہو کر ماضی کا سیغہ بن جائے تو جو ذات سامنے آئے گی وہ اللہ کی ذات ہے وہ اللہ ہے اگر آپ کے پورے جسم کو چھپا دیا جائے اور جسم کا کچھ حصہ کوئی عزو یا ایک سے زائد آزاز سامنے لہنے دی جائیں تو جو کچھ بھی سامنے ہوگا وہ اصل وجود نہیں بلکہ اصل وجود کی آیات کہلائیں گی اگر ان میں سے کسی میں بھی غور کیا جائے کسی ایک کی بھی گہرائی میں جائے جائے گا تو بالآخر عمران ہی سامنے آئے گا بلکہ ایسے ہی زمین و آسمانوں میں اس کائنات میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ تمام کی تمام مخلوقات ایسے ہی ہیں جیسے کہ آپ کے جسم میں آزاز ہیں اور جیسے پورا وجود چھپا دیا جائے سوائے کچھ آزاز آ کے تو جو آزاز سامنے ہیں وہ آپ کی آیات کہلائیں گی بلکہ ایسے ہی زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ سب کسر اللہ کی آیات ہیں زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ ہی کا وجود ہے اللہ ہی کا وجود نظر آ رہا ہے اور یہی اس آیت کے شروع میں کہا گیا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ اور جو کچھ بھی موجود ہے آسمانوں میں اور زمین میں یہ کیا ہے یہ اللہ ہے اب جب کہ یہ بات بلکل کھل کر واضح ہو چکی یہ بلکل کھل کر واضح ہو چکا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ ہی کی ذات ہے اللہ کا ہی وجود نظر آ رہا ہے اللہ ہی کا وجود ہے تو پھر ظاہر ہے اگر کوئی رائی برابر بھی عمل کرتا ہے خواہ وہ چھپ کر کرے یا اسے کتنا ہی چھپائے یا ظاہرن کوئی عمل کرتا ہے آہستہ بولتا ہے خواہ دل ہی دل میں یا دماغ میں کوئی ارادہ کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو یا پھر اعلانا کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے اور جو کچھ بھی انسان کر رہے ہیں جو عمال جو کرتود بھی کر رہے ہیں اللہ کو علم ہے اسی کا ذکر آیت کے اگلے حصے میں کر دیا گیا جیسا کہ آپ آیت کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں گزشتہ ایک ساتھ میں کئی بار یہ بات واضح کر دی گئی کہ زمین و آسمانوں کی مثال ایک جسم کسی ہے جب ایک ہی ذات کا وجود ہے جو کہ اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے کل کا کل جو کچھ بھی ہے ایک ہی وجود ہے زمین و آسمانوں میں اور کل کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان کا اپس میں انتہائی گہرہ ربط قائم ہے اور بہترین میزان یعنی توازن قائم ہے اور یہ ربط یہ تسلسل یہ نظم یہ توازن اس وقت تک قائم رہے گا جاتا کہ تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گی اگر کوئی ایک بھی مخلوق ظلم کرتی ہے یعنی کمی کرتی ہے اپنے مقام سے ہٹ جاتی ہے ایک رائی برابر عمل بھی ہدایات کے خلاف کرتی ہے یہ اپنی مرضی سے عمل کرتی ہے تو میزان میں خسارہ ہو جائے گا توازن بگڑ جائے گا جس سے فساد ہوگا جو بل آہر تباہیوں کی صورت میں ظاہر ہوگا اب آپ خود غور کریں پوری دنیا کے انسان جو کچھ بھی کر رہے ہیں جو عمال کر رہے ہیں کیا وہ فطرہ سے مطابقت رکھتے ہیں آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں خواہ وہ آپ کتنا ہی چھپ چھپا کرتیوں نہ کریں یا جو کچھ بھی آپ ظاہرن کر رہے ہیں جو عمال بھی آپ کر رہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے کیا یہ فطرہ سے مطابقت رکھتے ہیں آپ کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا جو صلاحیتیں آپ کو دی گئیں ان کا استعمال جن مقاصد کے لیے کر رہے ہیں کیا تمام کے تمام عمال فطرہ سے مطابقت رکھتے ہیں یا پھر فطرہ کی زد ہیں فطرہ کے خلاف ہیں اللہ سے دشمنی جب تمام کے تمام عمال ہی فطرہ کے خلاف ہیں اللہ سے دشمنی ہیں اللہ میں یعنی اللہ کی آیات میں زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی اللہ کی آیات ہیں ان میں شیڑ چھڑ کر رہے ہیں ان میں پنگے لے رہے ہیں ان میں تبدیلیاں کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کیا میزان میں خسارہ نہیں ہوگا کیا مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹانے سے ان میں تبدیلیاں کرنے سے ان میں شیڑ چھڑ کرنے سے ان میں پنگے لینے سے زمین و آسمانوں میں مجود تمام مخلوقات میں قائم رد برقرار رہے گا کیا توازن میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا کیا پھر یہ فساد تباہیوں حلاقوں کی صورت میں ظاہر نہیں ہوگا ذرا گوھر کریں آج جب انسانوں نے ترقی و سنتین کلاب کے نام پر فساد کیا اور کر رہے ہیں زمین و آسمانوں میں تمام مخلوقات کے ساتھ پنگے لے رہے ہیں ان میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں فطرت میں مداخلت کر رہے ہیں ہر مخلوق اس کے مقام سے ہٹا رہے ہیں تو کیا ان عمال کے رد عمال حلاقوں اور تباہیوں کی صورت میں ظاہر نہیں ہو رہے کیا زلزلے نہیں آ رہے سیلاب نہیں آ رہے توفان نہیں آ رہے آندیاں نہیں آ رہی کیا زمین جگہ جگہ سے پھٹ نہیں رہی زمین جگہ جگہ سے دنس نہیں رہی پہاڑ ٹل نہیں رہے زمین ٹل نہیں رہی موسم کا نظام درہم برہم نہیں ہو چکا زمین کے پیدا کرنے کی صلاحیت غیر معمولی حد تک متاثر نہیں ہو چکی درجہ حرارت دن بدن غیر معمولی حد تک نہیں بڑھ رہا ترہ ترہ کی بیماریوں کا سلاب نہیں امڑایا تو کون ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے ان مفصد عمال کے سبب ظاہر ہونے والی اس فساد سے عبرت حاصل کر رہا ہے کیا کوئی ایک بھی انسان ایسا نظر آ رہا ہے ناظرین جیسے آپ کے جسم میں کسی بھی اس کو چھیڑا جائے تو ایک حد ہوتی ہے برداش کی ایک حد تک برداش کیا جائے گا لیکن جب کوئی چھیڑ چھار کرنے میں حد سے تجاوز کرتا ہے جب برداش کی حد پار ہو جاتی ہے تو جسم کے وہی آزار رد عمل کا اظہار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ رد عمل کا اظہار کرتے ہیں جس سے چھیڑ چھار کرنے والے کو اپنی حرکتوں کا مزہ چکھنا پڑتا ہے بالکل ایسا ہی زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں جب ان میں چھیڑ چھار کی جائے گی تو کیا اللہ کی آیات واپس پلٹ کام نہیں آئیں گی اللہ کی آیات زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ رد عمل کا اظہار نہیں کرے گا ظاہر ہے جب اللہ کی آیات میں چھیڑ چھار کی جائے گی تو برداش کے ایک حد ہوتی ہے جب وہ حد پار ہو جائے تو آیات آتی ہیں اور آئیں گی اور آج پوری دنیا کے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی آیات آ رہی ہیں اللہ کی آیات میں انہیں ہر طرف سے گیرا ہوا ہے اب جب کہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ باز آ جاتے فساد کرنے سے رک جاتے اللہ کی آیات سے قضب کرنے سے رک جاتے عبرت حاصل کرتے لیکن آج پوری دنیا کے انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ آج اللہ کی آیات آ رہی ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود آیات کا شکار ہونے کے باوجود بھی اللہ کی آیات سے اعراض ہی کر رہے ہیں حق اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود بھی اعراض ہی کر رہے ہیں اور اسی کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے اگلی آیت میں کیا وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَاتِ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا قَانُواْ عَنْحَمُ الرِّدِينَ وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَاتِ مِنْ آیَاتِ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اور نہیں آخذ کرتی انہیں آیات سے کوئی ایک بھی آیت ان کے رب کی آیات سے إِلَّا قَانُواْ عَنْحَمُ الرِّدِينَ مگر جب بھی ان کے رب کی آیات سے کوئی بھی آیت انہیں آخذ کرتی ہے انہیں آ پکڑتی ہے تو یہ تھے ہی اس سے اعراض کرنے والے اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ملسل عمال سے باز آنے کی بجائے اسے بلکل نظر انداز کرتے ہوئے اپنی اسی روش پر قائم رہنے والے یعنی ناظرین انسانوں پر حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کا دیا گیا اس کے باوجود انہوں نے حق کو تسلیم نہ کیا انہوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہ کیا کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں ان میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ان میں پنگے نہیں لینے ان کو ان کے مقامات سے نہیں ہٹانا ان میں تبدیلیاں نہیں کرنی فطر سے دشنی نہیں کرنی ورنہ میں زان میں خسارہ ہو کر تباہی آئیں گی اور پھر جب انہوں نے اللہ کی آیات سے قضب کیا تو انہوں نے وہی سب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ ریا جو ان کو کہا گیا آج ان کے رب کی آیات آ رہی ہیں زلزلوں کی صورت میں سیلابوں کی صورت میں توفانوں کی صورت میں بیماریوں کی صورت میں ترہ ترہ کی حلاکتوں تباہیوں کی صورت میں تو ان میں سے جب بھی کوئی آیت انہیں آنکھ ہز کرتی ہے انہیں پکڑتی ہے تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی مان جاتے حق کو تسلیم کر لیتے بلکہ یہ الٹائے راز کر رہے ہیں یہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے یہ بالکل اندے بنے ہوئے ہیں ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا